اسلام علیکم لین جی آج یہ کاروباری صورتحال یہ ہمارے ایک بھائی ہیں یہ بھی بزنس میں نے اور یہ ہمارے پلازے میں آتے ہیں اور دیکھیں کیا صورتحال ہے بھائی سے پوچھتے ہیں کیا چل رہا ہے یہ کیا پکڑا ہوا ہے ہاتھ میں آپ نے ادار والی پرچی ادار والی پرچی کتنا ادار ہے چار سو ستر چار سو ستر انویسمنٹ کیا ہے آپ کی یہ دیکھیں جی یہ بھائی بیجتے ہیں یہ چاکلیٹ ہے یہ نمکو ہے اور یہ ان کا سپیشل ہے کیا ہے یہ سپیشل کشتے یہ لیں جی آج آپ کو پہلے تو کشتے دکھاتے ہیں بھائی آپ خود تیار کرتے ہیں ماشاءاللہ اور یہ دیکھیں بڑی اچھی ایٹم ہے اور بڑی سستی دیتے ہیں دو سو روپے کی دیتے ہیں یہ سارا کچھ اریجنل ہے جنمن چیزیں ہیں اور بھائی کی انویسمنٹ کتنی ہے بھائی کی دو ہزار دو ہزار ڈیلی کا کیا بچتا ہے بس کبھی ساسو سے اوپر بھی گئے ہو میکسیمم جو پیک پیک دیاری لگتی ہے وہ کتنے کی لگتی ہے جو مطلب آپ نے مطلب آپ کی ہائی ایس دیاری ہو کہ مطلب اس سے اوپر کبھی بھی نہیں گئے ہو ہزار ہزار اچھا اور یہ کیا پکڑا ہویا آپ نے ادار لینا ہے مارکیٹ سے کتنا ادار لینا ہے یہ لیکن دیکھیں ناظرین کے ایک بندے کی انویسمنٹ ہے دو ہزار اور اس کا قرارہ ڈیلی کا چار پائنسو ہے بچارہ غریب آدمی جائے تو جائے کدھر یہ بتائیں اسی طرح کے حال آدھرے تو اس ملک میں رہنا پسند کرو گے آپ کہاں جاؤ گے پھر جا بھی کہاں سکتے ہو پہلے یہ بتاؤ تو آتے کہاں سے آپ ڈیلی پیدل ہی آتے ہو باپ سے رشکل ہے ٹھیک تو گھر میں کون کون ہے کمانے والا کون ہے اکیل چھوٹا میں بابا کیا کرتے ہیں بابا نہیں کام کرتے ہیں نہیں کام کرتے ہیں کریں گے وہ کوئی جوتوال کام ملنے اچھا اچھا چلو یار اللہ پاگا آپ کے لئے رسانیاں پیدا فرمائے چلو بیٹا آپ پڑھتے کیوں نہیں پہلے یہ بتاؤ چھوٹی اغسی کہاں تک پڑھے ہو بس اس کے بعد گے ہی نہیں سکول دیکھے ہی نہیں شوک سے چھوڑے شوک سے چھوڑے نہیں اچھا مجبوریوں کے لئے چلو اللہ پاک آپ کی مجبوریوں آسان فرمائے اور چلو بیٹا اسی طرح محنت کرتے جاؤ اور ساتھ ساتھ کوشش کرو پڑھو بھی کیونکہ پڑھائی میں بڑا سکون ہے بیٹا اور یہ کبھی بھی رائے گا نہیں گئی انشاءاللہ مطلب اگر آپ پڑھ لوگے نا تو زندگی کے کسی نہ کسی لمحے میں ضرور کام آئے گی آپ کے چلو ٹھیک ہے نائس ٹو میڈ یو گوڈ نیم انعام انعام چلیں ٹھیک ہے انعام بھئی بہت شکریہ اپنا حیارہ کیے گا اللہ حافظ بہت شکریہ